اسلام علیکم کیا آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو دو شو ہمارا آج ویک چل رہا ہے ٹیفنز اور لنچ باکس کا اور بچے خاص طور پر سکول کالجز یونیسٹریز کل رہی ہیں اور جو بڑے لوگ جو آفیسز جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لنچ باکسز کو بہتر کیا جائے غزائیت کے حوالے سے بھی اور ذائقے کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر ان ساری ریسیپیز میں نے کوشش کیا کہ سمپل آسانی سے بنے دوسرا جتنی ریسیپیز میں بنا رہا ہوں میں آپ کو ساری کے ساری ہفتہ دس دن پندرہ دن بیس دن کا بتا رہا ہوں کہ ان ریسیپیز کو اگر آپ بیس دن بھی رکھتے ہیں تو یہ خراب نہیں ہوں گی اور آرام سے بہترین طریقے سے چلیں گی اس کو اپنے اگر فریج میں رکھنا ہے تو فریج میں اس سائٹ پہ رکھے گا جہاں پہ کولنگ کوئلز ہوتی ہیں بلکل اینڈ پہ دروازے کی سائٹ پہ نہ رکھیں تو آرام سے آپ کے فریج میں جتنی ریسیپیز ابھی تک میں نے آپ کو دیئے اپروکسی میٹلی ہفتہ دس دن نکالیں گی فریزر میں دو سے تین مہینہ دو مہینہ آرام سے نکالیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھے جی آج کے ہماری دو ریسیپیز تکہ چکن ریپس ہیں اور اس کے علاوہ چکن مسالہ ونگز چکن مسالہ ونگز تو بہت ہی سیمپل ریسیپی جب ہی سٹارٹ ہوں گی تو آپ حیران جائیں گے کہ ایر اس میں تو کام ہے ہی نہیں لیٹرلی اتنی سیمپل ہے لیکن سب سے پہلے آجاتے ہیں ہم یہاں پہ چکن تکہ ریپس تین پاؤ ہم نے لیے چکن لیگ آپ چاہیں چکن بریس بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن لیگ مجھے لگتا ہے اس میں ٹیسٹ اچھا آئے گا تو ہم نے چکن لیگ بوللس لے لی ساتھ میں اس میں دو کھانے کے چمچ آگیا کشمیری مرچ یا جس کو دیگی مرچ کہتے ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے ادرواز کوئی اشیو نہیں یہ بیسکلی ٹیپیکل چکن تکہ مسالہ ہے ساتھ میں جنجر پاورڈرے کھانے کا چمچ گارلک پاورڈرے کھانے کا چمچ مرچیں حضو برداشت کتنی آپ نے رکھنی ہے یہ کھانے کا چمچ ساتھ میں ایک چاہ کے چمچ نمک اور ساتھ میں ٹاٹری لیکن بہت تھوڑی سی ڈلے گی ہلکی سی آپ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اور سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹاٹری بھی ٹاٹری اگر ڈال رہے ہیں تو بس یہ بہت ہے یعنی ایک چوتھائی چمچ بلکہ اقتہائی میں نے لکھا ہے شاید کہاں گیا سیٹرک ایسٹ اے ایک کہاں اقتہائی چمچ ہے بس کافی ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پہلے مکس کرنا ہے پھر اس کو ہم کوئلے کے دھوان دیں گے پھر اس کو ہم پین میں پکائیں گے اس کا مسالہ کمپلیٹ ہو گیا تلہار مرچ یا دیگی مرچ اس کو ہم کہتے ہیں لال مرچی پاورڈر ادھرک لیسن پاورڈر اور نمک بس اس کے بعد اس کو ہم نے خوب اچھی طریقے سے پہلے مکس کرنا ہے یہ مسالہ اس میں لگ جائے پہلے اس کے بعد اس کو ہم کوئلے کے دھوان دیں گے چونکہ چکن تکہ فلیور ہے اور اس کے بعد اس کو ہم پین میں فرائے کریں گے سیمپل پک جائے گا اس کے بعد سلائس کریں گے اور یہ استعمال ہوگا ہمارے تکہ چیز ریپس میں اس کو اچھی طریقے سے پہلے مسالہ اس میں لگایا چکن کے پیسز میں اور اس کے بعد سینٹر میں ہم نے تھوڑی سی جگہ بنائی ہمارے پاس ایلمونیوم فائل ہے کچھ یا نہیں ملا اچھا جی ایک ڈککن پہلے سے ڈونڈ کے رکھ لیں تاکہ اس کے اوپر ہم رکھ سکیں اور اس کو ہلکا سا سموک فلیور دیں گے سموک فلیور دینے کے ٹائم زین میں رکھے گا بہت زیادہ سموک نہ دیں اس کو میں ہمیشہ جب بھی اس موک فلیور کے لیے رکھتا ہوں تو اس کو میں تقریباً پندرہ بیس سیکنڈ سے اوپر نہیں رکھتا بھلے اس میں جتنا بھی دعا بھلے پہلے بہت دفعہ جب میں اس کو سموک فلیور دیتا تھا شروع میں تو سموک جب تک ختم نہیں ہو جاتا تھا لیکن اب طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو سموک فلیور بہت زیادہ دے دیا تو پھر یہ بعد میں اس کا جو آفٹر ٹیسٹ آتا ہے بہت برا آتا ہے ہلکا ایسا اس کے اوپر آئل ڈالا اور اس کو کور کر دیا بس انہیں میری ٹائم ہم لے لیتے ہیں ایک عدد فرائنک پین اور چولا کیا آن اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ بہت زیادہ نہیں تھوڑا سباس چکن کو آپ سٹرپ پہ کٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ثابت پکانے کے بعد بھی اس کو سلائز کر سکتے ہیں all up to you پین جیسی گرم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سموک فلیور بیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ اس سے زیادہ آپ نہیں دینے تھا بلیش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوان بنا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ دھوان مکمل طور پر جب تک ختم نہ ہو جائے ہم نے اس کو سموک فلیور دینا ہے وہ اوور فلیور ہو جاتا ہے اس کو اپنے سمپل ڈکن اٹایا اور اس کا جو آئل ہے یہ بیسکلی اس میں سارا یہ دیکھیں یہ اس میں بابی کی فلیور ہے اور یہ کوئلے کے جو پیس ہے یہ آپ نے سنکھ میں پھینکنا ہے اور اس کے بعد اس کا انلٹہ آن کر دینا ہے اس کو کبھی بھی آپ نے کوئلے کو تھنڈا ہونے کے بعد ابھی آپ اس کے آوازیں سن رہے ہیں اگر آپ نے ڈیریکٹ اس کو سنکھ پوسٹ میں ڈال دیا ہے ایڈیز بین میں آگ لگ جائے گی جب تک یہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس کے بعد اچھی طریقے سے ہم نے اس کو پہلے یہ سموک فلیور میں آئل جو تھا چکن میں لگایا اس کے بعد یہ آگیا اور اس کو ہم نے کر دیا کور اور آنچ بھی ایلکل دیمی کرتی بس دیمی آنچ پکے گا دروایس کا مسالہ جن جائے گا تھوڑی دیر کے لئے پکے گا تقریباً تین چار منٹ پھر اس کے سائٹ چینج کریں گے پانچ منٹ اور پکے گا اس کے بعد نکال کے اس کو سلائس کر لے گے تو ہمارا چکن چیز ریپ کا چکن تیار ہو گیا پکانا ہے اس کا بہت آسان ہے سمپل یہ جو ٹوٹی ہے روٹی اس کے اندر ہم نے پیاز چیز اور یہ چکن کے سلائس شامل کرنا ہے کوئلے کا پیز زین میں رکھیں کہ آپ نے سنگ میں پھینکنا ہے اور سنگ میں ہی چھوڑ دینا ہے جب تک وہ کمل طور پر وہ تھنڈا نہ ہو جائے بہت تفاہی غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا تھنڈا کیا اور اس کے بعد سیدھا آپ نے دس بین پھینک دیا دس بین میں اس میں جو ابھی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگے جا کے آپ کے دس بین میں آگ لگا سکتی ہے اس کو میک شور کہ آپ نے اس کو سنگ میں چھوڑ دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے آنچ تھوڑی دیمی رکھی ہوئے تیز آنچ پہ پکائیں گے یہ سارا مسالہ جل جائے گا تو میک شور کہ دیمی آنچوں ایک دوہ ٹرن کیا اور بس پانی وغیرہ کچھ سامل نہیں کرنا دیمی آنچوں پکے گا پروکسیمیٹری دس سے بارہ منٹ پکے گا نکال لیں گے اس کو سلائس کریں گے پھر اس کا بنائیں گے ریپ بہت ایزی لی کہا سکتے ہیں اس میں غزائیت خاص طور پر چکن کا پروٹین اور خاص طور پر اس میں جو پانیر شامل کر رہے ہیں اس میں پروٹینز ہے وائٹیمن ڈی اور کیلچیم وائٹیمن ڈی ہمارے ہاں اتنا زیادہ کم ہے کہ میرے خانمے جس کسی کا بھی ٹیسٹ کر لے تو وائٹیمن ڈی اس کا کم نکلے گا اور وائٹیمن ڈی جن کا کم ہوتا ہے بہت سارے مسئلہ مسائل جس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ دیپریشن کا ہے اور اگر وائٹیمن ڈی آپ کا کم ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کو دیپریشن ہونے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے تو پانیر میں کیلچیم وائٹیمن ڈی اور پروٹین ہیں اور چکن میں پروٹین ہیں یہ بیسیکلی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور بڑے بچے سب شوق سے کھا سکتے ہیں اس آئیٹم کو بھی آپ بنا کے کلنگ ریپ کر کے آپ فریزر میں ڈال سکتے ہیں فریزر میں اہرام سے آپ کے دو تین مہینے دو مہینے نکالے گا یہ میں ساری ریشیپیزوں سے آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسرا طریقہ یہ کہ چکن کاٹ کے فریز میں رکھ لیں روٹی رکھ لیں آپ نے سمپل اس میں ریپ کیا چیز رکھی اور پین فرائے کر لیا اگر آپ کو چاہیے اسی ٹائم ایک چھوڑی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں چکن پک رہا ہے اس کو ایک ایک دفعہ ٹرن کرتے جائیں گے اور آج دھیمی رکھیں گے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں چکن پک چکا ہوگا اور ہماری دوسری ریسیپی یہ بہت ہی آسان مسالہ فرائیڈ ونکز کہنے جائے گا لی رکھ پیک اککا چیز ریپس اجزہ اککا مسالے کے لیے چلی پاورڈر ڈڑھ کھانے کا چمچہ گرلک پاورڈر اک کھانے کا چمچہ جنجر پاورڈر اک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ سٹرک ایسٹ ٹاٹری ایک تہائی چاہ کا چمچہ دیگی میرچ پاورڈر دو کھانے کا چمچے دیگر اجزہ کوئیلا ایک ٹکڑا ٹوٹیلا آٹھ ادھت چاڑے چیز ایک کپ مصریلہ چیز ایک کپ پیا سلائسٹ ایک ادھت بڑی تیل ایک تہائی کپ چکن لیک ساتھ سو پچاس گرام ولکم بیک تککا چیز ریپس بن رہے ہیں ریپ بیسیکلی ایک قسم کی چپاتی ہے اس کے اندر ہم نے فیلنگ کرنی ہے دو طریقوں سے ہوتی ہے یا تو آپ اس کو کیسیڈیا شیپ میں دے دیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم بناتا ہے یعنی ہاف روٹی یہ روٹی لے کے ریپ کو ضروری نہیں ہے ریپ ایک عام طور پر تو ریپ کا شیپ یہ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے فیلنگ کی اور یہ بنا دیا دوسرا طریقہ اس کے یہ بہت سمپل ہے کیسیڈیا آپ نے سمپل اس میں چیز رکھی آپ نے اس میں پیاز رکھا اور اس میں چکن ڈال دیا بس اس کو پکا دیا ادر وائز ریپ کا شیپ یہ تو اللہ اپ ٹو یو ہم نے آپ پہ چکن پکنے رکھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ٹرن کرنا ہے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کلر مسالوں کا بہترین ہے اگر اس کو تیز آنچھو پکائیں گے یہ سارا مسالے کا کلرہ ڈارک ہو جائے گا ٹیسٹ بھی خراب ہوگا سو میک شور کہ بلکل دیمی آج آرام آرام اس کو پکنے دیں پندرہ منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے چکن کے سائز پہ اس کو ذرا مسالہ گھوماتے پھراتے رہیں گے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ اس کو سلائس کٹیں گے اور جو اس کی جتنی گریوی ہے اس میں اس کو مکس کر دیں گے جتنی گریوی ہے ساری زائن ہی ہوگی چکن سلائس کٹنے کے بعد یہ سارا مسالہ اس میں مکس ہو جائے گا تو ہمارا ریپ کی فلنگ ہو جائے گی تیار اب آجاتے ہیں مسالہ ونگز میرے خیال میں سے اس سے زیادہ ایزی ریسیپی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پین لے لیا پین میں ہم نے ڈالا آدھا کپ کوکنگ آئل آدھا کلو اس میں چکن ونگز ہلڈی ایک ٹائے کا چمچ لال مرچی ایک کھانے کا چمچ نمک ایک ٹائے کا چمچ گارلک پاورڈر ایک کھانے کا چمچ بس اس کے بعد سمپ لی سارے مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے فرائے ہلکا سا فرائے کریں گے اور کوشش کریں گے مسالہ نہ جلے مطولہ سے اس میں فرائے کر لیا اور اس کے بعد اب اس میں شامل کر دیں گے پانی اس میں زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تقریباً ایک کپ ہم نے پانی شامل کر دیا اور سمپ لی اس کو چکن کو پھیلا دیا نمک لال مرچ حلدی گارلک پاورڈر اور کالی مرچ آخر مڈلے گا اس کے بعد سمپ لی ہم نے اس کو کور کر دیں گے بس اس میں اور کچھ کام نہیں یہ دھیمی آنشو پکتا رہے گے جیسے ونگز گل گئے ہم نے اس میں کالی مرچ شامل کر دیں گے باس اور یہ ہماری ریسیپی ہو جائے کہ مسالہ ونگز بہت مزیگی ریسیپی ہے چکن ونگز ویسے بھی بہت مزیگی ہوتے ہیں اچھا سستے بھی پڑتے ہیں یہ ایٹم بھی ایسے کہ اس کو آپ لنچ باکس میں دے سکتے ہیں یا فریج میں رکھ دیں تو فریج میں بھی آرام سے آپ کے ہفتہ دس دن نکالے گا اور سمپلی ایز کھانے کا ہے یہ ہڈی کے ساتھ ہے لہذا اس کو جس طرح فرائیڈ چکن ہوتا ہے لیکن یہ فرائیڈ میں نے آپ بتایا سفائز زیرہ شامل کریں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ بھی سفائز زیرہ ہے ثابت تھوڑا سا شامل کریں آپ شنیل نہ مست یہ ہے چکن کو تھوڑا سے گھمائے پھر آیا چکن میرے حساب سے پک چکا اور جو گریوی اس کی ساری ہے یہ بلکل ضائع نہیں ہوگی جیسی چکن کٹے گا اس کے بعد ہم یہ سارا مسالہ اس میں شامل کر دیں گے چکن پگیا چولا اس کا کیا بن اور اس میں جو ایکسس تیل ہے تھوڑا سا وہ ہم تھوڑا ضائع کر دیں گے ابھی تیل اس میں کافی سارا ہے لیکن ابھی چکن کٹ اور اس کے بعد یہ آگیا سفیز زیرہ یہ تقریب انہیں کھانے کا چمج اس میں شامل کر دیں تو اس کا ٹھیک اور بہتری ہو جائے گا مکس کیا اور اس کو بانچ بلکل دیمی کر دیتے ہیں جائر سٹ اچھا جی چکن آیا اس کو ادھر شفٹ کر دیتے ہیں اس کو ادھر لے آتے ہیں اس میں اور کوئی کام نہیں سمپل آخر میں ہم نے کالی میٹ شامل کرنی ہے بس اچھا جی اب آجاتے ہیں چکن کی طرف چھوڑی کہاں گئی مہر پاس یہ لے جی چکن کا پیس لیا اور اس کو اس طرح سے سلائس کر دی بس بہترین پکا ہوا ہے نرم ہے اور بہت اچھے خوضبو آرہی ہے چکن تکے کی ایک ایک کر کے سارے پیسز پہلے کاٹ لیں پھر اس کے بعد اس کا جو آئل ہلکا سا آئل زائے کر دیں گ گریوی اس کے زائے نہیں کریں گے گریوی اس ہی میں شامل کریں گے چکن کو سب سے پہلے ہم نے کٹا چکن کو سب سے پہلے کٹا پہلے پہلے چکن لگ سب سے چکن بریس بہت ڈرائ ہوتا ہے اور ڈرائ ہونے کے بعد اس کی کٹنگ دیکھے کتنا نرم کٹ رہا ہے بہت ہی جوسی ہوتا ہے ڈرائی نہیں ہوتا اور ٹیسٹ کے پونٹ بیوی جس امیزنگ میرے گر میں تو چکن بریس کا کام ہی نہیں لیٹرلی چکن لگ آتی ہے میرے گر یا ونگ بس ونگ بہت زبردست چیز ہے کارس افیکٹیو بھی اور ٹیسٹ کے پونٹ بیوی سے بہت مزے گا چکن کٹ گیا اب اس کا جو ایکسس آئل ہے یہ ذہن میں رکھے کہ اس کو ہم نے ڈسکارٹ کرنا ہے تو اس کے جہاں پر ڈال دیں اس کا اضافی تیل لیکن مسالہ اس کا بالکل ضائع نہیں کرنا اس سارا کا سارا چکن لے کے اس میں اوپس ڈالا اور اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر دیا تا سارے چکن کو اس گریوی میں خوب اچھی طریقے سے کوٹ کر دیا تو ہمارا چکن بہت زیادہ مزے کا فلیور فل ہو جائے گا چکن تک فلیور منا رہے اس ہی ریسیپی کو آپ چاہیں فیتہ میں منا سکتے ہیں اس ہی کو آپ چاہیں تو بلکل پلین رکھ سکتے ہیں all up to you باس چکن ہوگیا ready ہم جا رہے چھوڑی سی بریک پر بریک سے آپس آتے ہیں پھر بناتے ہیں ریپس کہنے جگل پی راکھتا ہے اکھا چیز ریپس ارزا مسالے کے لیے چلی پاوڈر ڈیڑھ کھانے چمچہ گالک پاوڈر اکھانے چمچہ جنجر دیگی میرچ پاوڈر دو کھانے چمچے دیگر اجزا کوئلا ایک ٹکڑا ٹوٹیلا آٹھ چیز ایک کپ مسیریلا چیز ایک کپ پیا سلائس ایک ادت بڑی تیل ایک تہائی کپ چکن لیک سات سپ سفید زیرہ آپشنل تھا میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو پکائیں گے اتنا کہ پانی خوشک ہو جائے اور جب تک ونگز گلتے ہیں اس کو ہم یہی پر کر دیتے ہیں بند اور ہم آجاتے ہیں ہمارے ریپ کی طرف ریپ کو میں نے آپ بتایا ایک سمپل طریقہ جو ریپ کا ہے وہ یہ چیڈر موزیریلا پیاز پنیر کچھ زیادہ ہو گئی جس باتی ہو گئے کم کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ بند نہیں ہوگا اس کے بات سمپل ہم نے چکن لیا تھا چکن بہت مزیگ ہے بریک میں نے ایک آت پیش کھا لیں اچھا عام طور پر اس طرح آئیٹم گھر میں بناتے ہیں دیکھیں آپ کو سامنے رکھ کیونکہ اس طرح کا آئیٹم جب گھر میں موجود ہو بچوں کا ہاتھ نہیں رکھتا یہ سمپل آپ نے اس کو یہ بند کیا اور اس کے بعد آپ نے جس سائٹ سے اس کو ریپ کیا ہے اس ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے باس سمپل دوسری روٹی چیڈر موٹیر پیاز اور چکن یہ ریپ ہوگیا تیار ان ریپ کو بنانے کے بعد آرام سے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں فریج میں ہفتہ آٹھ دن نکالے گا خراب نہیں ہوگا اور فریزر میں تو آرام سے آپ کی مہینہ نکالے گا نو ایشو اٹ آل یہ آگیا چکن اس کے بعد سمپلی اس کو ریپ کر دینا اس طریقے سے بس اور جو نیچلی سائیڈ ہے یہ آئے گی سب سے پہلے یہ ایسے ہو یہ ریپ کیا اور یہ آگیا بس اس کے بعد چول آن کیا اور اس کو امید ڈھک دینا ہے اور بلکل دیوی آنچ پکانا ہے اگر تیز آنچ ہوگئی کلر بہت کی ضرورت نہیں ہے بلکل آپ چاہیں تو آئل تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں میں نہیں ڈیوز کر رہا بہترین آئے گا بڑا رچ ٹیسٹ اس کا آئے گا ہیوی نہیں ہوگا سب سے امپورٹن چیز سو بیسکل ہم نے صرف آئل جو استعمال کیا چکن کے پکانے میں کیا اس کے دیکھ دیا آج دیکھ رہے ہیں اس کی بلکل اتنی دیمی آج یہ تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ پکے گا یعنی تین منٹ سے ساڑھے تین منٹ نیچلی والی سائیڈ نیچلی والی سائیڈ ہم نے اسو سے نیچے رکھئے کہ وہ جوڑ آرہا ہے جوڑ سب سے پہلے پک جائے پھر ہم اس کو پلٹیں گے اور ایک سائیڈ پوری پکے گی پھر اس کو چینج کریں اس کے بعد آجاتے ہیں ہم دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آگئی چپاتی چیڈر چیز موزیریلی چیز دونوں بھی استعمال کرسکتے ہیں سنگل چیز بھی استعمال کرسکتے ہیں یہ آگئی اس میں پنیر اور ساتھ میں سلائس کی اوہ پیاز اور ساتھ میں چکن باس یہ آج کے ہمارے تکا چیز ریپ ہو گئے تیار سمپلی اس کو بھی میں سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں جیسی یہ پکے نکلتا ہے اس کے بعد ہم اس کو پکانا شروع کر دیں گے اور اس طرح میں نے آپ بتایا کہ شیئر فلائب بہت اچھی ہے فریج میں آپ اس کو رکھ سکتے اور فریز اس کو کر سکتے بار بار میں اس سے ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ خواتین جو گھر میں بنائے ان کو یہ نہ ہو کہ یہ آج پکا دیئے اب یہ کل اگر نہیں کنزیوم ہوئے یا بڑی کونٹیٹی بکا دیئے تو یہ خراب ہو جائیں گے بلکل خراب نہیں ہوں گی یہ چکن آگیا اس میں بس اب میں صرف ویٹ کرنا ایس سائیڈ تین ساڑھ تین منٹ کو پکنے چھوڑ دیں گے بلکل دیمی آج پر اور اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس کیلئے میں ایک سلائیسر ہے ہمارے پاس آیا کیا اس کو تھوڑا سمیں ٹرن کر کے دیکھ لوں کلر اس کا ہاں دیکھ لیں بیتری بس ہلکا سا ڈالی دیتا کیا تھوڑی بہت کیلری جائیں گے کوئی یشو نہیں بس ہمارے پاس ہمارے پاس کور کرنے کا مقصد اس میں پانیر جلدی ملٹ ہو جائے بسیقل اس میں چکن پکا ہے پیاز کچھا ہے لیکن پیاز بھی اسٹنی سٹیم میں پک جاتا ہے اور صرف مین مقصد اس کو پکائنے کا روٹی تھوڑی پک جائے اور یہ پانیر ملٹ ہو جائے بس آنچ دیکھیں آپ کو دوبارہ دکھا دوں دیمی آنچ پکانا تیز آنچ پکا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کلر اس کا مناسب آیا ہے تیز آنچ پکائیں گے تو یہ اور کوک ہو جائے گا جلنے کا خطشہ ہے تھوڑا سے جب تک یہ پکتا ہے نکالتے اس کو باقی اور پکائیں گے اچھے سے کتنے بنیں گے اور اسی حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے یہ عام طور پر بڑے خواری والے آٹم ہوتے اسی وجہ سے میں سمجھتا کہ ان کو ایک ساتھ زیادہ پکا کے یا کم سے کم میٹ پکا کے رکھ دیں اس سے آپ کسی قسم کا چکن تکا سینوچ بنا سکتے ہیں ڈبل روٹی پین کو تھوڑا سا ساف کر لیں اور پین جب بھی استعمال کریں گے کوشش کریں گے تھوڑا سا ساف کر لیں تاکہ اور ہلکا سا آئل میں استعمال کروں گا تقریبا ایک کھانے کا چمج بس یہ دیکھیں یہ دیکھت اس کو ریپ کیا اور کوشش کریں میٹ اور چیز سینٹر میں ہو کیونکہ ساتھ یہ بھی ریڈیو ہوگا ونگ ہمارے پکریں ونگ کو میکسیم پانچ من باقی ہے ونگ ٹیک لانگ چکن مسالہ ونگ اجزا چکن ونگ پانچ سو گرام چلی پاورڈر ایک کھانے چمچہ حلدی ایک چاہ چمچہ تیل آتھ کپ نمک ایک چاہ چمچہ کارلک پاورڈر ایک کھانے چمچہ کالی مرچ پاورڈر ایک چمچہ خوشک ہوگا سمپل اس میں کالی مرچ ملائیں گے اور یہ ہمارے مسالہ ونگ ہو جائیں گے تیار ٹیسٹ کے پاورڈی بھی اسے بہت مزے اور بنانین کا بہت حسان آپ دیکھیں لال مرچ حلدی ادرک لسن پاورڈر نمک باس اور اوائل میں ڈال پانی ڈال ایک ساتھ سب چیزیں ڈال دی جیسی تھوڑا سا پکا کالی مرچ ابھی اسے شامل نہیں کرے کالی مرچ شامل کر دیتے پہلے اس کا کلہ ڈار پہ داتا یہ نہیں یہ بھی پک گیا باس ایک دفعہ اور آپ کو دکھا دیں اچھا یہ ذہن میں رکھے گا جب بھی اس کو آپ نے بنانا ہے تو آپ نے چکن وغیرہ بلکل سینٹر میں کر لیں کیونکہ اس کو آپ ریپ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے پنیر ہے پنیر کو اندر کر دیں تاکہ اس کو جب آپ رکھے اس میں تو اس کے اندر جو مال مسالہ ہے یہ نکلے نہیں دوارہ پھر آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں یا آپ نے اس کے بعد اس کو کور کیا اور وہی تیس سے چار منٹ اور بلکل دیمی آنچ رکھے کے پک رہا ہے ہم یہاں پہ آجاتے ہیں یہ ونگز دیکھیں بلکل ٹرائے ہوگئے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے کھٹی وی کالی میں ایک کھانے کا چمچ آخر میں اور مسالہ ونگز ہوگئے ریڈی اس کو سمپلی مکس کیا سمپلی اور سمپلی سمپلی اپنے ریپ پکنے کا انتظار کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سات ایک بچا ہوئے تو یہ بیسکلی ایک کلو چکن میں ہمارے پاس سات ریپ آگئے دو چیزے اس میں مہنگی ہیں پانیر اور چکن اور پانیر کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھے گا بازار آج کل بھرا پڑا ہوئا ہے بیکار کوالیٹی کی پانیر ہی نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ میں نیارہ کہ اتنی سستی وہ کیسے دے رہے ہے پاس نہیں اور ٹیسٹ میں بڑا فرق ہے لیکن ہم سستے کے چکروں میں چیز لے لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور میں اس میں سے آپ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہی ڈاؤٹ ہے کہ دودھ سے بھی نہیں بنا وہ عجیب غریب چیز سے بنائے کیونکہ اس کا ریزلٹ عجیب ساتھ ہے بہتر کالیٹی پانیر استعمال کریں اور چکن اس میں سمپلی باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ایکسپنسی ہو تھوڑا سے کن کیا ہلکا سا آئل ڈالیں گے آئل پل کم رکھ بس تو تھوڑا سا گمائیں تاکہ آئل سب کو لگ جائے بس تو آج کے ہمارے ریپس ریڈی ہوئے اور ساتھ میں ہمارے مسالہ ونگز سمپل ریسیپیز بنانا بہت آسان ذائقے میں بڑی بہترین اور سب سے امپورٹن چیز یہ کہ ساری ریسیپیز گھر میں میں ٹرائے کرتا رہتا ہوں اور میرے جو گھر میں سکسیسفل ریزلٹ جن کے آئے صرف میرے اپنے بچے نہیں میرے گھر میں بچوں کے دوست آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں یہ بڑی مزے کی چیز ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہا ہوں جو میں نے ٹیسٹی ٹرائیڈ ہے یعنی لوگوں کھلائی ہیں تو انہوں نے بچے بڑے سب نے دعوتوں میں دینا والا آئیٹم ہے یہ ٹپیکل میں ایک دفعہ دعوت بچوں کا رش لگتا ہے تو کھانا زائی بہت ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے کھانے ایسے لیتے جو ان کو بلکل پسند نہیں لے لیتے بعد میں چھوڑ دیتے زائی ہوتا برگر یہ کیسیڈیا یا چکن ریپ یہ بہترین آئٹم ہے ٹیسٹی ٹرائیڈ ہے آپ ان کے سامنے رکھے آپ دیکھیں پیٹ بھڑکے بھی کھائیں گے باقی کھانے برباد بھی نہیں کریں اور رش کش بھی نہیں لگتا بچوں عام طور پر جب دعوت میں بیٹھے ہوتے تو کافی شور شراب ہو جاتا ان کو پہلے کھانا دل آکے سائیڈ پہ سب سے بہترین کام یہ ریب ہوگیا ریڈی اور ہمارے ونگ ریڈی ہوگئے ان کو ہم نے سمپلی لے کے چھوڑی ہمارے پاس تھی شاید آگے چلے یہ آگے ہمارا ریپ اندر سے بہت سوفٹ کریمی اور اوپر سب بلکل کرسپی کرنچی بہت ہی مزے کھا ڈیفرنٹ ٹیسٹ اس کا یہ کر کے ہم نے ان کو کھاٹ لیتے ہیں اور یہ والی بھی ریڈی ہوگئے بس ان کو بھی نکال لیتے ہیں سوف کرتے ہیں اور بیس طریقہ تو اسی ان کا ہے بلکل فریش کھانے کا لیکن اگر فریج بے پڑے ہوں ٹھوڑے ٹائم کیلئے تو بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے چلنج ایک ریکہ بریک کی طرف جاتے ہیں واپس آتے سٹارٹ کریں چکن مسالہ وینگز اجزا چکن وینگز پانچو گرام چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ تیل آتھا کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ گالک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کالی مرچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ایک بول میں تیل کے علاوہ تمام اجزا ڈال کر اچھی طرح میکس کریں اور ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ کریں ایک پین میں تیل کرم کر کے دو کب پانی کے ساتھ وینگز ڈالتے اور پندرہ منٹ پکا کر سیوف کر دیں ایک کا چیز ریپس اجزا تکہ مسالے کے لیے چلی پاورڈر ڈیڑھ کھانے کا چمچہ گالک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ جنجر پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ سٹرک ایسر ٹاٹری ایک تہائی چاہ کا چمچہ دیگی میرچ پاورڈر دو کھانے کا چمچہ دیگر اجزا کوئلا ایک ٹکڑا ٹوٹیلا آٹھ ادت چاڑے چیز ایک کپ موسریلہ چیز ایک کپ پیاس سلائس ایک ادت بڑی تیل ایک تہائی کپ چکن لیک سات سو پچاس گرام ترکی چکن کو پانچ منٹ فرائی کر کے سرف کر دیں ویلکم بیک ویلکم بیک یہ ہمارے مسالہ ونگز ریڈیو بہت سمپل بہت مزی کی ریسیپی اور خاص طور پر یہ آپ اس کو لنچ باکس میں رکھ سکتے ہیں یہ ڈرائے کھانے والا ایٹم ہے اور چائیں تو تھوڑی سی اس کے ساتھ بریڈ رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی بڑے بچے جو بھی ہو سکول کالج یونیسٹی یا آفیس کلنگ ریپ کر لیں پلاسٹک ریپ کر کے تھہلیو میں نہ ڈالیں کلنگ ریپ کریں گے تو اس کی شیلف لائر بڑے گی اور آپ نے سمپلی بنا کے ان کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جس کسی کو بھی چاہیے سمپل لیا اور کھالیا یا اس کو ہلکا سا مایکرویف کر لیں مایکرویف سے تھوڑا سا سوگی ہو جاتا ہے لیکن بیس طریق اس کا پین فرائی اور اگر سکول میں اگر دے رہے ہیں تو سمپل ریپ کر کے اگر آپ نے صبح ساتھ 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 پانی آر بج سکول لگتے ہیں آپ نے اگر بیگ بھی اس کو رکھ دیا ہے تو یہ دس بجے تک آرام سے روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا اس کو گرم کر کے اپنے ویسے بھی فائدہ نہیں ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لنچ باکس میں چیزیں گرم کر کے رکھ دیتے ہیں برگر وغیرہ کوئی چیز لوگ فریش صبح بناتے ہیں کہ ہر اس کو فریش بنا کے دے رہے ہیں کوئی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بہت میجر ڈیفرنس نہیں پڑے گا لہٰذا یہ آئیٹم جو ہیں بہتر یہ کہ یا تو چکن پکا کے آپ اس کو فریج میں رکھیں کسی نے بھی لیا اس کو بریڈ میں ڈال لیا یا چپاتی میں ڈال لیا ادر بائی اس طرح بنا کے اس کو اپنے کلنگ ریپ کر دیا اور یہ اپنے فریج میں اس کو رکھ دیا فریج میں آرام سے آپ کے ہفتہ دست دن نکالے گا خراب نہیں ہوگا پیاز اس میں جو ڈالا ہوا ہے یہ تھوڑا سا چانس تھے شاید کہ خراب کریں لیکن یہ پک گیا ہے اچھی طریقے سے پک گیا ہے اب اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہیں آئے گی اور اگر فریز کرنا ہے کلنگ ریپ کر کے اس کو فریزر میں رکھیں جب نکالا روم ٹیمپریچر پر رکھا اس کو کلنگ ریپ سے اٹھا لیں تاکہ اس کو جو پسینہ یہ جو پانی چھوڑے گا چکن یہ روٹی یا جو فروزن ہے اس کی وجہ سے روٹی سوگی انکی سے ہوگی اس کو پھر پین فرائے کر لیں دونوں رسٹی پیز ٹرائے کیجئے گا اور بتائے گا آپ کو کیسے لگی پروگرام کا ٹائم وہ ختم آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ اگلے اپسوڈ دوبارہ ملاقات دوبی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی